ایک بار پھر سے وارارسی پولیس کی گولیوں کی تارتڑا ہٹ سے گوج اٹھا ہے ماملہ پولیس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی مٹھ بھیڑ کا ہے جو کی وارارسی میں ایڑے گاؤں کے سمیپ ہوا ہے جہاں اینامی بدماش پولیس کے ہتھیں چڑھے ہیں دراصل پولیس کو یہ سوچنا ملی کہ دو اینامی بدماش اس گاؤں کے سمیپ چھپے ہوئے ہیں جس کے بعد سے شوپور پولیس اور کرائن برانچ نے کاروائی کرتے ہوئے چھپے ماری کی چھپے ماری کے دوران پولیس سے بچنے کے لیے بدماشوں نے پولیس پر فائرنگ کرنا شروع کر دیا جوابی کاروائی میں پولیس نے بھی فائرنگ کی جس میں ایک بدماش گولی لگنے سے گھائل ہو گیا دونوں بدماش امن سونی اور شاروخ ہیں جو کی بنارس میں رنگداری سمیت لوٹ ہتیاں میں شامل ہیں ایک دن پور بھی شاروخ نے دالمنڈی ویوسائی سے رنگداری مانگی تھی اور نہ دینے پر ہتیا کی دھمکی بھی دی تھی شاروخ کے اوپر پچیس ہزار کا اینام پولیس نے رکھا ہوا تھا پیالیل نیوز کے لیوارہ آنسی سے عارف انساری کی ریپورٹ سر کیا رہا آج ماملہ اور کس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں ابھی سام پر جانکاری ملی تھی کہ چادماری چھتر میں کوئی مومنٹ ہونے والا کریمنالز کا اس سوچنا تھی جس کو سوچنا پر کرائیم برانچ پرباری بکرم سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ اور ایسو سیوپور ناغش اپنی پوری ٹیم ساتھ ادھر چکنگ کر رہے تھے اسی بیچ ایک سفید رنگ کی اپاسی پر دو بدماز گجرے پولیس ان کو روکنا چاہیی جانکاری کے لیے انہوں نے فائرنگ کر دی پولیس پارٹی پر گولی سیدھے ایسو سیوپور کے سینے میں لگی وہ بولیٹ پروف جیکٹ پاہن رکھے تھے جس سے وہ بچے ہیں بال بال پولیس نے اس کا پیچھا کیا وہ فائرنگ کرتا رہا پولیس پارٹی پر ایک سن جب فائر میں ایک بدماز کے پیر میں گولی لگی ہے اور ایک بدماز وہی پکڑ گیا دونوں کے پاس لوڈیڈ پیسٹل تھی وہاں پہ موقع پر چار کھوکھا جو انہوں نے چلایا وہ بھی ملے ہیں جندہ کارتوس بھی چار ملا اس میں ان سے ابھی پوچھتا آج کی گئی تھی ایک بدماز اس میں سے سہاروک ہے جو کہ ابھی دسہ سمیت تھانے کے ایک مرڈر کے کیس میں وانچی تھا اور وہ پچیس زیار روپے کا انعامیہ بدماز ہے ایک دوسرا بدماز امن سونی ہے جو اس کے ساتھ تھا دونوں بھی بدماز کرتار بھی کر لیے گئے ہیں ایک جس کے پیر میں گولی لگی تھی جو اس کے پیر میں گئے ہیں